آج تک میں بہت ساری سیریل کلرز کے بارے میں جان چکی تھی مجھے لگی رہا تھا کہ کرائم کی ساری حدے پار کرنے والی ساری کہانیاں میں سن چکی ہوں لیکن تب ہی میں نے یہ سنا اور آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں اس کہانی کو اپنے دماغ سے نکال ہی نہیں پاری آج جس کیس کے بارے میں میں بتانے جا رہی ہوں وہ ایسے سیریل کلرز ہیں جو گینگ میں کام کرتے تھے اور کام ایسے کہ ان پر بنی مووی دیکھ کر لوگ تھیٹر میں ہی بے ہوش ہونے لگے ویسے تو ان کا مین کام ڈکیتی تھا لیکن لوٹ پارٹ کے بعد شروع ہوتا تھا ان کا اصلی گھنانا کھیل گینگ میں آدمی اور مہلائیں دونوں کام کرتے تھے اور ڈکیتی ڈالنے کے بعد یہ گینگ کرتے تھے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تھا کہ سامنے میل ہے یا فی میل گینگ میں آدمی عورتوں کا اور مہلائیں آدمیوں کا کرتی تھی اور جس کے بعد یہ اپنے وکٹم کا گلہ کاٹتے تھے کیونکہ گلہ کاٹنے کے بعد جب وہ تڑپتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کرتا تھا اور جو اس کی سانس کی نلی سے ہوا کھیچنے کی آواز آتی تھی وہ انہیں بہت پسند تھی یہ لوگ نیکس لیول بتمیز اور سیڈس تھے یہ کہانی ہے ٹنڈو پالیا گیان کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو خرائن کی سٹوریز پسند ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس سے آپ میری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں چینل کو گروہ کرنے کے لئے انڈیا میں کرناٹکا سٹیٹ میں ٹنڈو پالیا نام کا ایک گاؤں ہے جو بینگلور سے قریب ایک گھنٹی کی دوری پر ہے بات ہے 1930 کی ڈنڈو پالیا گاؤں میں ایک نیا آدمی آیا وینکٹ سوامی اس نے آتے ہی گاؤں میں سات اکڑ جمین خریدی اس کے پاس اپنی ایک کارٹ اور بہت سارے جانور تھے اسے دیکھ کر ہی گاؤں والے سمجھ گئے تھے کہ یہ کافی امیر ہے نئے ہونے کی وجہ سے اور امیر ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں کا سٹینٹر آف اٹریکشن بن گیا تھا وینکٹ سوامی وینکٹ سوامی زیادہ کسی سے بول چال نہیں رکھتا تھا گاؤں میں زیادہ تر لوگ کسان تھے لیکن وینکٹ سوامی اپنے لیونگ کے لیے کیا کرتا تھا یہ گاؤں والوں کو کلیر نہیں تھا ایسے ہی ٹائم بیٹتا چلا گیا اور کئی مہینوں بعد ایک پولیس کی فورس آئی اور وینکٹ سوامی کو گرفتار کر کے لی گئی جس کے بعد گاؤں والوں کو پتا چلا کہ وینکٹ سوامی ایک گنڈا ہے اور اس کے نام ڈکیتی کے بہت سارے کیسز ہیں اور تب جا کے گاؤں والوں کی پہیلی سلجی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے لگ بھگ تین مہینے بعد وینکٹ سوامی جیل سے چھوٹ گیا اور واپس ڈنڈو پالیا گاؤں آ گیا اس بار اور بھی خطرناک ہو کر سوامی کے دو دوست بھی تھے جن کا نام تھا مونی اپا اور ہنوما سوامی نے ان دونوں دوستوں کی مدد سے ایک گینگ بنایا جس کے اندر مہلائیں اور آدمی دونوں تھے اس کے علاوہ وہ جہاں بھی وعدات کو انجام دیتے اس کے آس پاس کے علاقے سے وہ ٹیمپریری بیسس پہ اپنے گینگ کے میمبرز بنانے لگے جو ہر وعدات کے بعد چینج ہو جاتے سوامی کے جیل سے چھوٹنے کے بعد آس پاس کے علاقوں میں بہت سارے قتل ہونے لگے وینکٹ سوامی نے تھوڑے دنوں بعد ہی شادی کر لی شادی کے کچھ ٹائم بعد اس کو چار بچے ہوئے تین لڑکے اور ایک لڑکی تین لڑکوں میں سے نانجر اپنام کا ایک لڑکا اسی کے پچنوں پر چلتا ہے وہ سوامی کی طرح ہی ڈکیتیاں ڈالتا ہے اور اپنے گرہو بناتا ہے جس کے بعد یہ سب آگے ایسے ہی چلتا رہتا ہے ان کی آنے والی جنرریشنز بھی ان کے ساتھ جڑنے لگتی ہیں اور اس کے بعد 1996 سے 2006 تک ان کا آتنک ٹاپ لیول پر ہوتا ہے ان کے گینگ کے کرنے کی سٹراتیجی ایک دم فکس تھی سب سے پہلے ان کے گینگ سے کچھ مہلائیں جاتی اور وہ گھروں کی ریکی کرتی جو گھر انہیں باہر سے امیر لگتا اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا کر کبھی وہ چوڑیاں بیچنے والی کی آکٹنگ کرتی تو کبھی وہ اپنی گود میں بچہ دکھا کر کچھ مانگ نہیں کی جب وہ گھر کے کسی بھی میمبر سے بات کر لیتی تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اس کا گھر اندر سے کتنا بڑا ہے اور یہ ساری ریکی کرنے کی پروسس لگ بھگ مہینوں تک چلتی وہ ایک ایسا گھر چنتے جن کے پروسی دور دور ہوں یا کم ہوں اور ایک کنڈیشن اور تھی اس گھر میں کوئی پالتو کتا نہیں ہونا چاہیے برنا وہ بے فالتو میں لوگوں کو alert کر دے گا اس کے بعد وہ سب سے پہلے دیکھتے کہ گھر میں entrance اور exit کے دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں یہ ساری جانکاری لے کر گینگ کی عورتیں گینگ کے leaders کے پاس جاتی ہیں جس کے بعد وہ گروپ میں بیٹھ کر decide کرتے کہ ان کا اگلا target کون ہونے والا ہے اور ایک بار target fix ہو جاتا تو وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھتے crime کو انجام دینے سے پہلے وہ اچھے سے دیکھ لیتے کہ گھر کے اندر entrance اور exit کی کتنی ساری جگہیں ہیں جس کے بعد وہ ایک تاریخ fix کرتے اور اس دن رات ہونے کا انتظار کرتے رات ہوتے ہی گینگ کے members الگ الگ ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے سب سے پہلے وہ اپنے target گھر کے پڑوسیوں کے دروازے باہر سے بند کر دیتے تاکہ جب چیخ پکار ہو تو ان کی مدد کو کوئی آنا پائے اس کے بعد وہ گھر کے ہر entrance اور exit پہ الگ الگ ٹکڑوں میں تینات ہو جاتے اور آریاں کلہاڑیاں اور gas cutters لے کر گھر میں راستہ بنانے کے لیے حملہ بول دیتے جب گھر میں دروازے توڑنے کی یا کھڑر پٹر کی آواز آتی تو گھر کے لوگ ڈر کے جگ جاتے رات کے اندھیرے میں جب وہ یہ سب سنتے تو سب سے پہلے لائٹ جلانے کے لیے بھاگتے لیکن تب گھر والوں کو پتا چلتا کہ ان کی لائٹ کے connections کٹ چکے ہیں وہ تورنت مدد کے لیے ٹیلی فون کے پاس پہنچتے تب انہیں پتا چلتا کہ ان کی فون لائنز بھی کار دی گئی ہیں جس کے بعد entry ہوتی D gang کی سب سے پہلے gang کے members سارا قیمتی سامان لوٹ تھے سیدھے سادھے گھر والے اپنی جان بچانے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر انہیں اپنی جمع پونجی دیتے ایک بار جب سارا سامان اکھٹا ہو جاتا اسے کونے میں رکھ کے اس کے بعد شروع کرتے torture سب سے پہلے لائپس کرتے عورت آدمی بچہ بوڑھا نہ عمر سے فرق پڑتا نہ جنڈر سے gang کی جو عورتیں تھیں وہ بھی victim آدمیوں کا brutal لائپ کرتی گھنڈوں gang کے بعد وہ family کا ایک ایک انسان گلا کاٹ کے مارتے اور گلا کاٹنے کے بعد جب آدمی تڑپ کر سانس لینے کی کوشش کرتا اور اس کی سانس کی نلی سے ہوا کھچنے کی ایک بھاری آواز آتی وہ اس gang کو اور مجبور کرتی اپنے ہر victim کو مارنے کے لیے یعنی اگر وہ کسی victim کو چھوڑ بھی سکتے تھے وہ تب بھی نہیں چھوڑتے اس آواز کو سننے کے لیے وہ تب بھی مار دیتے اس کے بعد وہ گھر سے سارا سمان لے کر بھاگ جاتے ان کا سب سے پہلا کام ہوتا چوری کیے گئے گہنوں کو پگھلا دینا اس کے بعد چوری کیے گئے سارے سمان کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری تھی گنگما کی گنگما ڈانڈو پلیا گینگ کی ایک فیمل لیڈر تھی یہ گنگما ہی تھی جو سیلیکٹ کرتی تھی کہ اگلے ٹارگٹ کے لیے ریکی کرنے کونسی عورتیں جائیں گی اور سارا سونا چاندی بھی اسی کے قبضے میں رہتا اس کے بعد یہ سب سے پہلے اپنی جگہ بگن دیتا ان کے گنگ کو لبھاپ چار بھاکشائیں جونی آتی تھی کبھی ایک کیجیہ پلیا ایریا میں جاتے تو کبھی دوسری سائٹ جاتے اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو سیدھا سادھا دکھانے کے لیے کہیں کام پکڑ لیتے ڈانڈو پلیا گاؤں کے آس پاس کے ایریا میں ان کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ سرکاری بسیں جو ڈانڈو پلیا گاؤں کی طرف آتی تھی وہ بھی اپنا روٹ ڈائیورٹ کر کے جانے لگیں کوئی بھی بس والا ڈانڈو پلیا گاؤں کے سٹاپ پہ نہیں رکھتا تھا سب کو پتا تھا کہ ایک گروہ ہے جس کے اندر بہت خوفناک لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ کون لوگ ہیں یہ کسی کو نہیں پتا تھا لیکن دوہزار چھے میں پولیس کو کچھ سناروں سے انفرمیشن ملتی ہے جس کے بعد گانگ کے بہت سارے میمبرز پکڑے جاتے ہیں گانگ کے میمبرز کے پکڑے جانے کے بعد ان کے اوپر مقدمہ چلتا ہے جس کے بعد گانگ کے ٹوٹل تہرہ لوگوں کے خلاف بہت سارے سبوت جٹانے میں پولیس کامیاب ہو جاتی ہیں اور ان میں سے تہرہ لوگوں کو فاسی کی سوزہ سنائی جاتی ہے لیکن یہ تھے گانگ کے پرماننٹ لیڈرز جو ٹیمپریری بیسس پہ گانگ کے لئے کام کرتے تھے وہ لوگ اب بھی باہر تھے اور اپنے گانگ میمبرز اور لیڈرز کے لئے فاسی کی سوزہ سن کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں شہر میں واپس سے آتنگ فیلنے لگتا ہے جس کے بعد کوئی بھی جج ان کا کیس سننے کے لئے راضی نہیں ہوتا اور اسی لئے ان کا کیس کافی لمبا کھچتا ہے لیکن فائنلی گانگ کے تہرہ لوگوں کو فاسی دے دی جاتی ہے اور کچھ اب بھی جیل کی سلاکھو کے پیچھے ہیں جب انہیں سزا سنائی جاتی ہے تو یہ جج پر حملہ بھی کرتے ہیں جس پولیس آفیسر نے انہیں پکڑا تھا اس کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ میرے ریٹائنمنٹ کے بعد میرا اور میری فیاملی کا کون خیال رکھے گا اور ان کے کیس سے جڑے وے پولیس والے آج بھی اتنے ڈرے وے ہیں کہ کئی پولیس والوں نے اپنے گھر میں بارہ بارہ کتے پال رکھے ہیں اپنے گھر کے چاروں طرف ایسی فینسنگ کرا رکھی ہے جس میں کرنٹ دورتا ہے ڈانڈو پلیا گینگ کا نام ڈانڈو پلیا گام سے پڑا کیونکہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے اور ڈانڈو پلیا نام سے ساؤتھ کی ایک مووی بھی ہے لیکن اس فلم کی کہانی بہت الٹی ہے اس کہانی میں گینگ میمبرز کو وکٹم دکھایا گیا ہے جس نے یہ مووی بنائی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے اصلی ڈانڈو پلیا گینگ کو نہ پکڑ کچھ معصوم لوگوں کو پکڑ کر سزا دلوا دی لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو سزا ملنے کے بعد ایسے کرائم زونے بند ہو گئے اس کیس میں ابھی صرف اتنا ہی ہے اگر آپ کے اندر بھی وہ ڈیٹیکٹیو ہے جسے ٹرو کرائم کیسز پسند ہیں تو ایسی ہی اور بھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اتنا دھیان رکھیں بائی